موسیقی سی ام نے کی کیندری ایک حادی منتری سے ملاقات 54 لاک ٹن سے زیادہ دھان خریدی کیندری نے نہیں لیا تو دھائی ازار کروڑ روپے کا نقصان چھپتیس گڑ میں بہتر ہوں گی سڑکیں بھارت مالا پریوشنوں میں چھپتیس گڑ کی تین اور سڑکیں شامل امبیکا پور بنارہ سڑک بھی جڑیں گی جانجگیر میں دس سال بعد بھی لے لدہ کا جوکم نہیں بھرا لے میں بادل پٹنے سے 37 مزدور لاپتا ہوئے تھے جانجگیر پرساشنے صرف پاش کمرت مانا کوریا میں شیوانگ جہ نے جلے کیا نام روشن کیا سی اے کی پرکشہ میں پائے اچھے انکھ ماتا پتا اور گرو کا جتایا بھار مہنگائی کا ایک اور چھٹکا چھپتیس گڑ میں گھرے لوں گی سلینڈر 25 روپے ہوئے مہنگا اب 790 روپے کا ملے گا بلاسپور سے بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں کانگریسیوں نے کیا ہے چککا جوام بلاسپور سے آپ کو بڑی خبر بتا رہے ہیں جوہاں پر کسان آندولن کے سمرتھن میں کیا ہے پردرشن بناک چوک پر بھی کانگریسیوں نے کیا چککا جوام بڑی خبر بتا رہے ہیں آپ کو مکھ روڈ پر بیٹھ کر کارکرتاؤں کی نارے بازی کانگریسیوں نے کیا چککا جوام کسان آندولن کے سمرتھن میں کیا پردرشن بناک چوک پر بھی کانگریسیوں نے کیا چککا جوام ایمرجسی واہنوں کو آوہ گمن کے لیے چھوٹ دی گئی ہے کرشی کانونوں کا ویروت کر رہے ہیں چالیس کسان سنگٹھن آج دیشپر میں چککا جام کر رہے ہیں راجستان ہریانہ کے بیچ شاہ جوہاں پور بارڈر پر جام لگا دیا گیا پنجاب میں امرض سر اور محولی میں کسان گاڑیوں کو روکنے کے لیے سڑکوں پر بیٹھ گئے ہیں اُدھر جمہو پٹھانکوٹ ہائیوے پر بھی کسانوں نے گاڑیوں کے آوہ جوہی روک دی کسان نیتر آکے اس ٹکیت کا کیا کچھ کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہی تو لڑائی ہے ہماری یہی تو تھی کہ ملٹی نیتر کمپنی کیسی پہ کب جانا کر ہے تو آ گیا نا ہے جوان آ گیا نا رکشہ کے لیے یہ کسان کی رکشہ پہ لیا گیا کہ مٹی پہ کوئی کمپنیاں کب جان نہیں کر سکتی جوان کو اور مٹی کو پرگام کریا میرے دیش کا خیت سرکش کر رہا لیکن آپ کے خیت سے آگے تو ایک اور دیش کیسی لگا دی گئی ہے وہ سرکشہ کے رڑے ہیں آج سے بھی جانے جا رہے گی ہے آج سے بڑھوں پر پردار کا اپنی ہے وہاں پر کچھ اس کو سندرہیں مل گی ہے یہ کرنگاہ اور سالنکھان کا گھنٹا لگا رہے ہیں کچھ لوگ روپتر ہو رہے ہیں اس کو سکتہ ہمارے پاس سکونکا کرنے آج سے ہم نے ٹکی ہے کہ آج کے سنگرے چاہاں پہ ہمیں وہ دکتے پہ لڑکتے کی کہ آپ پہ کچھ ہو سکتے ہیں سنچالنگ کر رہا ہے پورے دیش کا کسان اپنا مورچہ اپنا سنچالنگ سنپ سکرہ اپنا سورس زوجہ سٹے کرتے ہیں سنچالنگ بلوک میں گرام پنچات بھفترہ کے سرپنچ اور سچی فوپر گرامیڑوں نے گڑھ بڑی کرنے کا عروب لگایا آپ کو بتاتے چلے چودوے ایون پندروے ویتی آیوگ میں گڑھ بڑی کرنے کا عروب لگایا گیا ہے گرامیڑوں نے کس کار میں کتنا راشی سرپنچوہ سچی دوارہ نکالی گئی ہے بقاعدہ اس کی سوچی بنا کر کلیکٹر کو گیاپن دے کر سوپی ہے اور کارواہی کرنے کی مانگ کی ہے کلیکٹر کو گیاپن سوپنے میں گرامیڑوں نے بتائی کہ گرام پنچوہیت کی وکاس کے لیے آنے والے پیسے کونی میں تتا کر کے رن کی اجوارہ ہے اس سے گانف کا وکاس تھم گیا ہے سرپنچوہ سچیف کے خلاف جوالدجاج نہیں ہوتی ہے تو گرام واسیس ماملے کو لے کر کے آندولن کرنی کی چہتابنی بھی دے رہے ہیں جس کی جواب دہی ساشن پر ساشن کی ہوگی ہمارے گاؤں کے گرام پنچوہیت بھوترا وکاس کنپامگڑ سے ہم لوگ آئے ہیں اور ہمارے گاؤں میں سرپن سچیف دوارہ چودھے اور پندریویت میں بھاری امینتک کی گئی ہے جس کے سکایت لے کر اپن لوگ کلیکٹر مدر پاس پہنچے تھے گیاپن دیئے ہیں اور ہم لوگ کا سکایت یہ ہے کہ سرپن سچیف دوارہ دونوں سے مل کر ان لوگ چودھے اور پندریویت کے بندر بھٹ کیے ہیں ہمارے گاؤں کے جن مانس لے کے کلیکٹر کے پاس چودھا اور تیرہ پندریویت کے گربر جھالہ کے سکایت لے کر آئے ہیں اور یہ بیگت ایک ورسما ایمن کے دوارہ نو لاکھ چھتیس ہزار کے آس پاس کے گھر بھٹ جھالہ کرے ہیں جو دھراتل میں جا کے دیکھے آگے ان کے دوارہ نیرمان کارے کے راسی دیکھ بھی نہیں کر راسی گون کرے ہیں لیکن جو نیرمان دکھایا جاتے وہ دھراتل پر دکھائی نہیں جائے کوربہ ایسی سیئل پربندھن دوارہ باقی مونگرہ کالونی پر لگتار گندہ پانی پائپ لائن سے سپلائی کیا جوارہ ہے جو کی پینے یوگ نہیں ہے یہ گندہ پانی پینے کا ایسی سیئل کالونی واسی مجبور ہو گئے وہیں ایسی سیئل پربندھن پر آروپ لگے ہیں کہ اپنے کرمچاریوں کے سواس کے ساتھ کھلوار کر رہی ہیں کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ ایسی سیئل پربندھن سلکشہ کو لے کر کے کانوں پر جو تک نہیں رہتے ہیں اس کے باوزود بھی ایسی سیئل پربندھن کے دوارہ لگتار گندہ پانی دیا جوارہ ہے جس سے سبھی کرمچاری کالونی واسی پریشان ہے گندہ پانی پینے کے وجہ سے آئے دن بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈھائی حیرت رام سہو بول رہا ہوں کواٹر نمبر پانچ بھٹ تین سہو جی دیکھا جار ہے کہ ایسی سیل کالونی میں لگا تک پر گندہ پانی پینے یوگی نہیں ہے باہت سپلائی کے در مدر آدمی بیمار پر رہا ہے گندہ پانی پیا پیا کر کے ایسی سیل اس کے بارے مستقع دہوں کیا کرتے ہیں اس کے بارے مستقع درمائی دوری ہے مطبع ایسی سیل کے دوارہ بار بار دیا جاتا ہے کہ کبھی کبھار دیا جاتا ہے بار بار دیتا ہے ہفتہ میں ایک دن چلتا ہے سامری ویدھائی کے وام سنستی سچیو چنطہ مڈی مہاراج پہنچے پیٹرول پم کے ادھگاٹن میں بررامپور جلے کے شنکرگڑھ وکاس خند کے گرام پنچائت کماری میں اومد شنکر پیٹرولیم کا شبارم کیا گیا شبارم کے دوران شیطری ویدھائی کے چنطہ مڈی مہاراج نے فیدہ کاٹ کر کے پیٹرول پم کا ادھگاٹن کیا استانی لوگوں نے میڈیا کو بتایا کہ شنکرگڑھ میں کیول ایک ہی پیٹرول پم ہونے کی کاران انہیں کس پرکار سے سمسیہ ہوتی تھی لیکن اب اس نئے پیٹرول پم کے شبارم سے ان کی ساری سمسیہیں کا سمدھان ہو جائے گا جانجگیر جانپا کے پامگاڑ میں سندید پرسطیوں میں نویبھائیتہ آگ کی چپیٹ میں آ گئی 99% تک نویبھائیتہ پوری طریقے سے جل چکی ہے پیرتہ کو اسپتہ لے جوائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے بیلاس پور ریفر کر دیا اس کے علاج کے دوران موت ہو گئی وہیں پولیس بھی چارچ میں جھڑ گئی ہے پولیس میں مرتکہ کے پریشنوں کا بیان لیا ہے ابھی تک پولیس کو پتا نہیں چل پائے کہ نویبھائیتہ آگ کی چپیٹ میں کیسے آئی ہے کانکیر جلیوہ جرم مکھیالے کے آسپاس پرتیبندیت لال ایٹوں کا کاروبار جوروں سے چل رہا ہے پر خنیج بھاگ ماتر اپنی کھانا پورتی کی کاروائی میں ہی لگا ہوا ہے جس کی پوشٹی سی بات سے ہو جاتی ہے کہ فلائی ایس برکس کے کاروباری لگتار لال ایٹوں کے کاروبار پر پرتیبند لگانے اور اپنی گوہار سمبندیت بھاگ اور پرساشن پر مکھی منتری تک لگا چکے ہیں لیکن خنیج بھاگ اس عوید کاروبار کے بڑے کاروبار پر کاروائی کرنے سے آخر کیوں خوف کھا رہی ہے کانا پورتی کے نام پر سے ماتر صرف چھوٹے کاروباریوں پر ہی کیوں خنیج بھاگ کی کاروائی سیمیت رہ گئی ہے جبکہ ان پرتیبندیت لال ایٹوں کا جلے میں سب سے بڑا کاروبار جلہ مکھیالے سمیس 3 کلومیٹر کی دوری پر گرام دشپور میں دھرلے سے کیا جا رہا ہے موسیقا موسیقا بستر سنبھا کے کونڈا گام جلے میں لگتار ریت کا ویت خانن کیا جوارا ہے بتایا جوارا ایک لگتار جلے میں کچھ ریت خدانوں میں تھے کے دوروں دوارا منمانی طریقے سے منمانی پرچیاں کاٹی جا رہے ہیں سممند میں جب تھے کے دار کے پاس پہنچے تو انہوں نے پلہ جھاڑتے نظر آئے لگتار اس طرح کے معاملوں کی وجہ سے نگر میں نرمان کرنے کے لیے ریت کے دام میں وردی ہو جاتی ہے جو ریت نگر میں پہلے 700 سے 800 میں مل جاتی تھی آج وہی ریت 2000 سے 2500 میں مل رہی ہے ساتھی ساتھ تھے کے دار کا ایک وائس ریکارڈنگ بھی وائرل ہوا ہے حالکہ اب تک تھے کے دار پر کسی پرکار کے کوئی کاروائی ہوئی نہیں ہے اسی مددے پر کوڑا گاپ ڈرپٹی کلیکٹر گاؤتم پارٹیل نے بتایا کہ اس کی جوانکارے کلیکٹر جی کو دے دی گئی ہے جل سے جل کاروائی کیجوائی ابھی سکایت پرابت ہوئی ہے کچھ ٹھیکے داروں کے دورہ جنا پیٹ پاس دی ہے منہ روالیٹی ملی ہے کم دربے کھنیجو گوڑ کھنیجو کا پریون کرائے جانے ہیں ہمارے سنگیان میں ہے اس کے لیکٹر مودے کے دورہ اس میں سو کس نوٹی چلی کیا جائے گا کوربہ جولے کے باقی موگرہ شیطر انترگرد قدری پارہ میں رہنے والے یوفتی نے تین دن پہلے تھانہ میں آ کر کے ریپورٹ درج کروائی شکایت میں یوفتی نے بتایا کہ چھوانپا نیواسی روی آدو نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی اور جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے موبائل چھین کر کے فرار ہو گئے جہاں باقی موگرہ تھانہ پرباری رامیندر سنگھ نے ماملے کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے روی آدو کا منوبال موبائل نمبر سائیبر سل بھیج کر کے پتہ لگانے کی کوشش کی جس کے بعد یوفت کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ماتا پیتا گھر سے کہیں بہار گئے تھے پورو پرچیت ہونے کے ناتے ان کے گھر میں آتر بیٹھا تھا اور جب جوتی بڑی گھر سے جانے کے لیے اسی پر جو ہے روی ساہو جوتی کو مار پیٹ کیا تھا اور جوتی کے موبائل کو لے کے چلا گیا تھا لکھی تاردین پتر دی تھی جس پر تھانہ باقی مانگرہ میں اپرات کمانگ 26 دھارہ 452 506 33 اپرات پر جیبت کیا تھا چوپتیس گھر سرکار کے مہتوکانشی یوجنا نروہ گھروا گھروا اور بانی اصفل نظر آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں دیور بیجو پنچوات کی گوٹھان ماملے میں بڑی لاپرواہی نظر آئی ہے 5 مہینے پہلے گوٹھان کا کار نرمان پورا ہو چکا ہے لیکن آس تک گوٹھان کی لاغت مول کی بورڈ میں نہیں لگ پائی ہے وہیں گرامیوڑوں کا مانے تو گوبر کی بھی خریدداری گوٹھان میں بند ہے اور کہیں نہ کہیں ادھکاری وہ پنچوات کی بڑی لاپرواہی دیکھی جوا سکتی ہے جب میڈیا جن پرتنیدھی سے بات کرنی چاہی گئی تو میڈیا کے سامنے آنے سے منا کر دیا ساتھ ہی ساتھ گوٹھان میں رہ رہے مویشیوں کی بھی موت ہو چکی ہے یہاں رکھیں ایک چھوٹے سا بریک کے لیے جوالدہ ضرورت آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی نوان چھتیزگر کا ہو رہا نرمان سمرتھن مولی پر سروادھک دھان خریدی کا کیرتیمان راج بننے کے 20 سال میں پہلی بار دھان خرید ہر سال کی خرید کے پار لگو ونوپجوں میں بھی سوٹار وکاس دیش کا 73 فیصد لگو ونوپج خرید کر رچہ اتحاس ون ادھکار پریانون میں دیش کے شیرچ راجیوں میں شمار 52 لاکھ ایکڑ ون گھونی کا بنادھکار پتھر وطر 4 لاکھ 35 ہزار یکتیگت اور 35 ہزار سامودائک بنادھکار پتھر وطر کورونا مہماری کے دوران منڈرے گا میں سب سے زیادہ روزکار 15 سال میں منڈرے گا کے پہت سرواتھک روزکار سریجن بھوپیش سرکار چوترفہ وکاس سب سے اوپر جن سروکار دو سال میں پورا کیا جنتہ سے کیا ہر بڑا وادہ شکھر پر چھتیز گھر کو پہنچانے کا بھوپیش سرکار کا ارادہ کسانوں کا دیشپر میں چکا جوام پنجاب سے ہریانو راجستان تک ہائیوے پر گاڑیوں روکی جوار آئیں ہیں دلی میں دس میٹرو سٹیشن نہیں آتی آتن پر بند کیے گئے پنچائتی راج ببا کی اوزنا راج میں دسویں پاس کے لیے ایک کروڑ چوڑ